دوسرا سلطین چوبیس ماں باب اسی کے ایام میں شاہ بابل نبکت نصر نے چڑھائی کی اور یہو یکیم تین برس تک اس کا خادم رہا تب وہ پھر کر اس سے منحرف ہو گیا اور خداون نے کسدیوں کے دل اور ارام کے دل اور معاب کے دل اور بنی امون کے دل اس پر بھیجے اور یہودہ پر بھی بھیجے تاکہ اسے جیسا خداون نے اپنے بندوں نبیوں کی معرفت فرمایا تھا حلاق کر دے یقیناً خداوندھی کے حکم سے یہودہ پر یہ سب کچھ ہوا تاکہ منسی کے سب گناہوں کے باعث جو اس نے کیے ان کو اپنی نظر سے دور کرے اور ان سب بے گناہوں کے خون کے باعث بھی جسے منسی نے بہایا کیونکہ اس نے یرشلم کو بے گناہوں کے خون سے بھر دیا تھا اور خداون نے معاف کرنا نہ چاہا اور یہو یکیم کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا سو کیا وہ یہودہ کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں کلم بن نہیں اور یہو یکیم اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور اس کا بیٹا یہو یاکن اس کی جگہ بادشاہ ہوا اور شاہ مصر پھر کبھی اپنے ملک سے باہر نہ گیا کیونکہ شاہ بابل نے مصر کے نالے سے دریائے فراہ تک سب کچھ جو شاہ مصر کا تھا لے لیا تھا اور یہو یاکین جب سلطنت کرنے لگا تو اٹھارہ برس کا تھا اور یرشلم میں اس نے تین مہینے سلطنت کی اس کی ماں کا نام نحشتہ تھا جو یرشلمی الناتن کی بیٹی تھی اور جو جو اس کے باپ نے کیا تھا اس کے مطابق اس نے بھی خداون کی نظر میں بدی کی اس وقت شاہ بابل نبکت نظر کے خادموں نے یرشلم پر چڑھائی کی اور شہر کا محاصرہ کر لیا اور شاہ بابل نبکت نظر بھی جب اس کے خادموں نے اس شہر کا محاصرہ کر رکھا تھا وہاں آیا تب شاہ یہودہ یہو یاکین اپنی ماں اور اپنے ملازموں اور سرداروں اور اہداداروں سمیت نکل کر شاہ بابل کے پاس گیا اور شاہ بابل نے اپنی سلطنت کے آٹھ میں برس اسے گرفتار کیا اور وہ خداون کے گھر کے سب خزانوں اور شاہی محل کے سب خزانوں کو وہاں سے لے گیا اور سونے کے سب برتنوں کو جن کو شاہ اسرائیل سلیمان نے خداون کی حیکل میں بنایا تھا اس نے کاٹ کر خداون کے کلام کے مطابق ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے اور وہ سارے یرشلم کو اور سب سرداروں اور سب سورماوں کو جو دس ہزار آدمی تھے اور سب دستکاروں اور لوہاروں کو اسیر کر کے لے گیا سو وہاں ملک کے لوگوں میں سے سوا کنگالوں کے اور کوئی باقی نہ رہا اور یہو یاکین کو وہ بابل لے گیا اور بادشاہ کی ماں اور بادشاہ کی بیویوں اور اس کے اہداداروں اور ملک کے رئیسوں کو وہ اسیر کر کے یرشلم سے بابل کو لے گیا اور سب طاقتور آدمیوں کو جو سات ہزار تھے اور دستکاروں اور لوہاروں کو جو ایک ہزار تھے اور سب کے سب مضبوط اور جنگ کے لائق تھے شاہ بابل اسیر کر کے بابل میں لے گیا اور شاہ بابل نے اس کے باپ کے بھائی مطنیہ کو اس کی جگہ بادشاہ بنایا اور اس کا نام بدل کر صد کیا رکھا جب صد کیا سلطنت کرنے لگا تو اکیس برس کا تھا اور اس نے گیارہ برس یرشلم میں سلطنت کی اس کی ماں کا نام حموتل تھا جو لبناہی یرمیہ کی بیٹی تھی اور جو جو یہو یقیم نے کیا تھا اسی کے مطابق اس نے بھی خداون کی نظر میں بدی کی کیونکہ خداون کے غزب کے سبب سے یرشلم اور یہودہ کی یہ نوبت آئی کہ آخر اس نے ان کو اپنے حضور سے دور ہی کر دیا اور صد کیا شاہ بابل سے منحرف ہو گیا